ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ یا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ یا آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی پہلی کبر بیہار میں آپ سات دنوں میں ملے گا چریتر پرمان پتر دری پر سرکار سکت اٹھایا گیا یہاں قدم جیہاں بیہار میں آپ عام لوگوں کو چریتر پرمان پتر جاری کرنے میں دری کرنے یا اٹکانے والے پدادکاریوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی پولیس محکامے سے جڑی سی آر بی کے ڈی آج کو اس کے سموجت مونیٹرنگ کی جمہداری سپی گئی ہے ساتھ پولیس مخیالے نے اسے لے کر سبھی جلو کو سکت ندیس بھی جاری کیا ہے ساتھ تھانا اسطر پرسادیس کا پالان پوری صدت سے کرنے کی لے کہا گیا ہے سوبے میں چریتر پرمان پتر کے سیوہ کو آٹی پی ایس میں سامل کیا گیا ہے اس میں ندھاریت سمیت سمیت سمسات کے اندر آویدک کو پردان کرنا دینا ہے پرندو تھانا سمیت این اسطر کے بدادکاریوں اور کارمیوں کی لاپارواہی کی کاران یہ سوچنا ہے سمیت پر نہیں مل پاتی ہے اس مسئلے کے سمدان کو لے کر گری بواگ کیا پرموی کے سچیوہ چیتن پرساد سچیوہ جیتندر سریوہاستہوہ ویسے سچیوہ ویقاس بیباو سمیت این آدھیکاریوں کے ایک ویسے سمیت سمیخشا بیٹک ہوئی تھی اس کی بعد سبھی جلوہ کو یہ ندیس دیا گیا کہ وہ چریتر پرمان پتر جاری کرنے میں دری کرنے کے لیے دوسی پتہ دی کریے یا کرمی کو چینیت کرے اور ان کی خلاب کروائی کرے آپ کے جانکاری کے لیے بتا دیکھ راج میں آپ دک چریتر پرمان پتر بنوانے کے لیے 9,07,000 آویدن پرابت ہو چکے ہیں جس میں سے قریب 2,67,000 لمبی تھے بڑی خبر پٹنا سمیت بیج جلو میں بھاری باریس کا الارڈ تیج ہوا کے ساتھ آکاسی بیجلی گرنے کی بھی سمحاؤنا بیہار کے بیج جلو میں بھاری باریس کا الارڈ جاری کیا گیا ہے پٹنا میں باریس کا دور جاری ہے اس کے ساتھ آگلے 24 گھنٹے میں تیج ہوا اور آکاسی بیجلی کی بھی سمحاؤنا جتائی گئی ہے ادھر بھوجپور اور پٹنا میں گنگا ندی اپھان پر ہے گنگا خطرے کی نسان کے پاس پہنچ گئی ہے پچھلے دو دنوں سے موسم میں بدلاؤں دیکھنے کو مل رہا ہے موسم بیبھاگ نے اگلے 24 گھنٹے تک بیہار کے کئی جلو میں باریس کی سمحاؤنا جتائی ہے موسم بیبھاگ لوگوں کو ساودان اور ستر کرہنے کی سلا دی ہے جانکاری کے لئے بدا دی کہ موسم بیبھاگ نے بیہار میں بجرپاد کو لے کر بھی الڑ جاری کیا ہے بیہار کے راجانے پٹنا سہیت بکسر رہتاس کیمور بوجپور اور رنگاباد سپول کسنگنج بھاگلپور اور اریہ باکا اور جموی جلے میں تیج باریس کے ساتھ بجرپاد کی سمحاؤنا بھی جتائی گئی ہے باڑی خبر بیہار کے کرسی منتری سوداکر سنگھ پر چاوال گھوٹالے کا عروب سوسیل موڈی نے بولا بڑا حملہ جیہ بیہار کے نئی مہاگڑ بندن سرکار کے منتری لگاتار پراموگ بیبکچی دل بھارتی جنت پاڑی کے نسانے پر بھاجبہ ایک ایک کر سرکار میں سامل راجت کوڑے کے منتریوں کے خلاف مورچہ کھول رہی ہے بھاجبہ کے نیتہ راجت کوڑے کے منتریوں پر درج اپرادک ماملو کو گنا رہے ہیں اب بھارتی جنتہ پاڑی کے ورشت نیتہ اور راج سباز صدی سے سوسیل موڈی نے بیہار کے کرسی منتری سوداکر سنگھ پر بڑا عروب لگایا ہے سوسیل موڈی نے پریس وارتہ میں کہا کہ 2013 میں ورطمان کرسی منتری کیمور جلی کے رامگر تھانے میں 5.31 کڑو روپے کے چاوال گھوٹالے کا کیس درج ورطمان میں سرکار کا بیاج سمیت 12 کڑو روپے صدق بکایا ہے اس کے لئے سوداکر سنگھ کو جیل بھی جانا پڑا تھا راجت کے راشتی ادیچ لالو یادب نے دو بیٹے اور پردیس ادیچ جدانن سنگھ نے اپنی بیٹے کو منتری بنا دیا تو وہیں سوسیل موڈی کے عروب پر بولے منتری سوداکر سنگھ کا عرصیہ کے کارن کھڑا کر رہے ہیں بیباد جہاں بیہار میں ستہ پریورتن کے بعد ایک طرف جہاں بیجے پی نے مہاگڑ بندن کے سرکار کے خلاب مورچے کھول دیا ہے تو وہیں ستہ پکش کے لوگ بھی بیجے پی کے خلاب حملہ بار بنی ہوئے ہیں منتری منڈل کے بیسار کے بعد سہی بیجے پی نتیز سے کیبینٹ کے منتریوں کو ہر دن کھلا سکر رہی ہے کرسی منتری سوداکر سنگھ نے بیجے پی سانسدور بیہار کے پورو ڈپٹی سی ایم سوسیل کمار موڈی کے عروب پر جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ بیجے پی کے لوگ عرصیہ کے کارن اس طرح کی بیان باجی کر رہے ہیں منتری سوداکر سنگھ نے سوسیل موڈی اور بیجے پی کے عروبوں کو عرصے جنگ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ان پر جو عروب لگائے جا رہے ہیں وہ سال دوزار ترس ہے لیکن اس پر دوزار بائیس میں جان بوجھ کر بیباد کھڑا کیا جا رہا ہے بیجے پی کے لوگ عرصیہ کے کارن یا بیباد کھڑا کر رہے ہیں دوزار بیس میں بیجے پی کے خلاب چناؤ لڑ رہے تھے لیکن اس سمیں بیجے پی نے اس بات کو جانتا کی بیچ نہیں کہا باوجود اس کے جانتا نے اپنا بھروسہ جتاتے ہوئے بیدھائیگ بنایا ہے جانتا کو پورا بھروسہ تھا کہ ہم نے ایسا کام نہیں کیا ہے اس کا نتیجہ رہا کی چناؤں میں بھاری بہومت سے جیت ہوئی ہے باڑی کبر پٹنا میں سی ایم نیتیس کے کارکیڈ پر پتراؤ تین چار گاڑیوں کا سسا ٹوٹا کافیلے میں نہیں تھے نیتیس کمار جیہا باڑنا میں رہیوار کو سی ایم کے کورکیڈ پر پتراؤ ہوا ہے گنیمت رہی کہ کافیلے میں مکہ منترین نیتیس کمار موجود نہیں تھے کافیلے میں موجود تین چار گاڑیوں کی سسے ٹوٹ گئے ماملہ گوری چک تھانا کی سہیگی گاؤں کی پاس کا ہے دراصل سوموار کو سی ایم گیا میں جائیں گے وہاں سکھا پر میٹنگ اور رابر ڈیم کا نرکچر کریں گے اسی وجہ سے کورکیڈ گیا جا رہا تھا سہوگی گاؤں کا ایک ایوگ دو تین دنوں سے لاپتا تھا کل ایوگ لاس ملا جس کرن پریجن سہوگی موڑ مین روڈ پر سو رکھ کر ویروت کر رہی تھا اسی دوران کورکیڈ اس راستے سے گجرنے لگا اس سے گسائے گرامینوں نے کافیلے پر پتراؤ کر دیا گھٹنا میں کچھ لوگوں کو چوٹ لگنے کی بھی سوچنا ملی ہے باڑی کبر بیہار میں جنگل راج ریٹنز کا دعوہ کرنے والے بپکش کو نیتیس سرکار نے دیا جواب جہاں بیہار میں جیڈوی آر جیڈی والے مہگڑ مندن کی نئے سرکار بننے کے بعد سے بجی پی لگتار کر رہی کہ راج میں ایک وار پھر جنگل راج لوٹ آیا ہے اسے لے کر نیتیس سرکار نے بھی آب بپکش پر پلٹوار کیا ہے جیڈوی کو ورشت نیتا ویت ایوام وانی جکر منتری بجی کمار چودری نے کہا کہ کل تک جو جدوی کے ساتھ سرکار میں تھے اور پولیس کی اپلودیوں کو سرانہ کرتے تھے آچانک ستہ سے باہار ہونے کے بعد بیہار میں انہیں جنگل راج دکھائی دینے لگا ہے یا پولیس کی کاری سیلی میں فرق کا نہیں بلکی ان کی مانسکتہ میں آئے بدلاؤں کا برچائک ہے باڑی کبر مطلانچل ماخانہ کو ملا جی آئی ٹیگ خوشی سے جھوم اٹھا مطلانچل جی حکیندر سرکار نے مطلانچل ماخانہ کو جیو گرافیکل انڈکیسن یعنی جی آئی ٹیگ سے سمانت کیا حکیندر وانی جک اور ادیوگ منتری پیوس گویل نے ٹویٹ کر کے کہا کہ مطلانچل ماخانہ جی آئی ٹیگ میں پنجکریت ہو گیا ہے اسی مطلانچل کے پانچ لاکھ کسانوں کو لا ملے گا اور کامائے بھی عدیق ہو سکے گی بدا دے کہ مطلانچل ماخانہ کو مطلانچل ماخانہ نام سے جی آئی ٹیگ ملنے کی سوچنا سے لوگوں میں ہر سے سنیوار کو سوشل میڈیا پر یا کبر فیلتے ہی لوگ ایک دوسری کو فون کر اس کی جانکاری لینے لگے مطلانچل ماخانہ کی لوگوں کو لمبے سمیں سے اس کے انتیجار تھا پاڑی کبر بجے پی میں رہو تو منگل ہڑ جاو تو جنگل اپیندر خسواہ بولے نتیس کمار کو پی ایم کینڈیڈیٹ بنوانا میسن جہاں مہاگڑ بندن سرکار کے گٹن کے بعد پاڑی سے ناراجگی کی ہو رہے چرچہ کے بیچ پورو کیندر منتری اور جڈیوئی کے سنسادی بوڑ کے راشتی ادرچ اپیندر خسواہ نے کل بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ منتری بننے میں پہلے بھی میرے کوئی روچی نہیں تھی نہ ابھی اور نہ ہی بھو اس میں رہے گی اپنی باتوں کو دہراتے ہوئے اپیندر خسواہ نے کہا کہ آپ لوگ کاغج میں لیکھ کر رکھ لیجئے ہمیں بیہار میں منتری نہیں بننا ہے بیہار میں منتری بننا میرے لئے اپمان کی بات ہے وہی اپیندر خسواہ نے بیجی پی کے جنگل راج کے عاروپ پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ بیجی پی کے لوگوں کے ساتھ یہی دکت ہے ان کی ساتھ رہو تو منگل اور ان سے ہٹتے ہی جنگل ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بیتے دنوں ہی پی ایم نریندر موڈی نے کہا تھا کہ اس دیش میں کوئی سماج واتی نیتا بچا ہے تو وہ نیتیس کمار جیسے ہی گڑ بندن بدلہ نیتیس کمار خراب ہو گئے وہی نیتیس تجسوی کی سرکار گڑھن کے سمائے بیہار سے گائب ہونے کی چرچہ کا جواب دیتے ہوئے اپیندر خسواہ نے کہا کہ میں کہیں گائب نہیں ہوا تھا سپت گرن سماروں سے دس دن پہلے ہی ہمارا کائرکرم پریوار کے ساتھ کہیں اور جانے کا بن چکا تھا باڑی کبر سرسٹوی بی پیسی پیپر لیک ماملے میں سب سے پہلے لیک پیپر پانے والا کپیل دیو گرپتار پرسن سیس سیٹ سکین کر وارٹسپ سے بھیجا تھا جہاں بی پیسی کے سرسٹوی سنیوکت پرارامبیت پرتیو گیتہ پریچہ کے پرسن پتر لیک ماملے میں ایک اور گرپتار ہوئی ہے بیہار سرکار کی جاچ ایجنسی آرتی کبرہ دکائی نے ایک اور ابیوکت گیا جلے کے کپیل دیو ڈے کو جھارکن کے چندن کیارے علاقے سے گرپتار کیا ہے اس کے پاس سے کئی موائل فون کے ساتھ فرجے آدھار وہ ووٹر کارڈ بھی ملا ہے اس آدھار کارڈ وہ فوٹو کپیل دیو کا ہے لیکن پتہ گوالیر کے کسی آنند کمار کا ہے ووٹر کارڈ پارٹنا کے انسوراج اور گیا کے دیوہ جاڑ کے نام سے ہے جس پر فوٹو کپیل دیو کا ہی ہے جانکاری کے مطابق کپیل دیو وہی پہلا ویکتی ہے جسے گیا جلے کے لیلہائیسیت رام سرن سنگھ ایویننگ کولیج کے پرچار ہوا کندرادکچ سختی کمار نے ڈاک سکینر موائل ایپ سے بی پی ایسی پر اچھا کا پرسن پتر سی سیٹ سکین کر وارڈ سپ سے بھیجا تھا اور پرسن پتر لکھ کیا گیا تھا باڑی خبر تیس اگست کو ہوگی بی جی پی بیدھان منڈل دل کی بیٹھا گنیتا پراتی پاچ کا ہوگا چناؤ جہاں بیہار بی جی پی نے آنے والے تیس اگست کو بیدھان منڈل دل کی بیٹھا گنیتا بیہار بیدان سبا کے بیبکش کے نیتا اور میدان پریشت کے لیے نیتا پرتیپکش چونہ جائے گا ادھر آر جیڈی نے بھی 23 اگست کو ہی میدان منڈل دل کی بیٹک بولائی ہے آر جیڈی کی طرف سے 10 سرکولر روڈ رابڑی آواز پر سام 7 بجے بیدان منڈل دل کی بیٹک بولائی گئی ہے اس بیٹک میں پارڈی کے سب بیدائی کو اور پتادکاری سامل ہوں گے اس بیٹک کی ادھکستہ تجسوی یادب کریں گے آر جیڈی کی ستہ میں واپسی بیبکشی ایکتا کے لیے اچھی بات تجسوی یادب بولے سیم نتیس پردھان منتری کے مجبود کینڈیڈیٹ جیہا بیہار کے ڈیپٹی سیم تجسوی یادب نے موکی منتر نتیس کمار کو پردھان منتری پاد کا مجبود امیدوار بتایا ہے انہوں نے کہا کہ نتیس کمار سال 2014 میں بیبکش کی اور سے پردھان منتری پاد کی دوڑ میں مجبود امیدوار کے روپ میں ابر سکتے ہیں اگر موکی منتری نتیس کمار کو بیبکش کی اور سے سنیوکت امیدوار بنایا جاتا ہے تو وہ مجبود امیدوار ہو سکتے ہیں تجسوی نے بتایا کہ جنتہ میں ان کی ایک ساک بنی ہوئی ہے ان کے پاس لمبا راجنیتی کنوبہ بھی ہے اور ڈیپٹی سیم تجسوی یادب نے یہ ابھی کہا کہ آر جیڈی کی ستہ میں واپسی بیبکشی ایکتا کے لیے ایک اچھی بات ہے ڈیپٹی سیم تجسوی یادب کا کہنا ہے کہ اگلے لوگ سبت چناؤں میں نتیس کمار کو ایک جھوٹ بیبکش کا چہرہ ماننے پر سوال تب سے کئی بار پوچھا جا چکا ہے مگر نتیس کمار نے بتے کچھ دنوں پہلے ہی ساب طور پر کہا ہے کہ وہ لڑائے پر ویچار نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایسا کوئی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے اس بات کو دھورایا ہے کہ وہ بیبکشی دلوں کو ایک جھوٹ دیکھنا چاہیں گی باڑی خبر یوپی جیسا آپریشن بیہار میں چلائے گی بیجے پی 2019 کے لوگ سبت چناؤں میں بوا بھتیجہ ساتھ تھے اب سامنے چاچا بھتیجہ پر موسکلے وہاں سے زیادہ جہاں 12 جنواری 2019 اتر بردیس میں بیجے پی کی خلاب مہ گڑ بندن کا اعلان ہوا اس گڑ بندن میں سپا بسپا آر ایلڈی سامل تھی کانگریس نے الگ را چنی بوا اور بھتیجہ کی جوڑی نے اپنے بڑے ووڈ بینک کے سہارے انڈیا کو مات دینے کے لیے حکار بھری بیجے پی نئے رنیتیس اتری چھوٹے مٹے دلوں سے سمجھوتے کی جاتیوں اور بسپا سپا کانگریس پارڈی کے نتاؤں کو اپنے پالے میں کیا ریجلٹ آیا انڈیا چو سرڈ بہوجن دس ایس پی پانچ اور کانگریس سے مہی اب 9 اگست 2022 کو بیجے پی سے الگ ہو کر نتیس کمار مہگڑواندن میں سامل ہو گئے ہیں بیجے پی ستہ سے باہر ہو گئی ہے آگلے دنے نتیس نے سی ایم پد کی سپت لی اور آر جڈی کے تیجسوی آدب ڈپڈی سی ام بنے اب یہاں چاچا اور بھتیجے کی جوڑی بن گئی ہے اس جوڑی نے 2024 کے لوگ سبا چنہ میں بیجے پی کو ٹکر دینی کے انکار بھری ہے ساتھ میں کانگریس ہم لیپٹ پارڈیا ہے باڑی کبر پاٹنا میں 20 سے 30 سال کی ہوا سب سے ادھک کورونا سنکرمی جیہا پاٹنا جیلے میں کورونا کے چوتھی لاہر کے سنکرمن کا سب سے ادھک اثر ہواو پر ہوا ہے سب سے ادھک 36 پردیسط سنکرمن 20 سے 30 آئیو ورگے کے ہواو میں ہوا ہے یہ سبھی ہواک کولیج نوکری بیجنس آدھک کامکاجی گروپ گئے ہیں میتے پجاس دن کے آکڑوں میں 1801 ایسے کسور وہ ہوا جن کے عمر 15 سے 30 سال کی بیچ کی ہے اس کے بعد 30 سے 45 آئیو ورگ کے 26 پردیسط لوگ اب تک سنکرمیت پائے گئے ہیں اس کے علاوہ 45 سے 60 سال تک کے لوگوں میں سنکرمن در لگو 25 پردیسط رہے وہیں اس بار پاٹنا جیلے میں 60 سال سے ادھک عمر کے صرف 9 پردیسط بوجرگے ہی سنکرمن کی چپیڑ میں آئے ہیں جبکہ 0 سے 15 سال تک کے 5 پردیسط تک کے بچے سنکرمن کی چپیڑ میں آئے ہیں بیہار کے 2 لاکھ سے زیادہ چھاتراؤں کے لئے اچھے خبر سرکار بینگ اکاؤنڈ میں بھیجے گی 10 ہزار روپیے جہاں ورس 2021 کے انڈر پردیسط بھر سے 5 لاکھ 24 جار 156 سپل ہوئی تھی ان میں سے 3 لاکھ 10 ہزار کو پروسان راسی مل چکی ہے سیس 2 لاکھ 8 ہزار کو موکہ منتری بالی کا پروسان یوجنا کلاب اسی لئے نہیں مل پایا ہے کئی کہ ان کا عویدن پورٹل پر اپلوبد نہیں ہو پائے تھے آب سکچہ بیباغ پروسان راسی سے بنچت چھاتراؤں کو جلد یوجنا کا لاپ دلانے جا رہا ہے راسی سوکرت کے لئے بیتی بیباغ کو پرستاو بھیجا گیا ہے موکہ منتری بالی کا پروسان یوجنا کے تحاد انڈر پاس کرنے والے آبیبائی چھاتراؤں کو 10-10 ہزار روپیے دینے کا پراؤدھان ہے میدامیک سکچہ نیدی سالائز نے یوجنا سے بنچت چھاتراؤں کو راسی بھوگتان کے پرکریہ سنشت کرنے کے لئے سبھی جلہ سکچہ دکاریوں کو نردیس دیا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں